ان کی جانب سے سوال ہے السلام علیکم ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں انٹرکاسٹ میریج آلاؤڈ ہے کہ نہیں جزاک اللہ کسی نے ایک سوال کہا کیا اسلام میں انٹرکاسٹ میریج آلاؤڈ ہے تو دیکھیں اس کے دو معنی ہو سکتے ایک یہ کہ مسلمانوں نے جو کاس سسٹم اپنے اندر بنا لیا الگ الگ خبیلے طبخے خاندان جاد برادری اور کیا کیا آپ بول لیجی اگر یہ معنی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا تو میں وضاحت کر چکا ہوں اس میں دینداری کے علاوہ کوئی خاندان برادری جاد اور طبخے کا کوئی لینا دینا نہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں انٹرکاسٹ سے مراج دو لوگوں کا جو الگ الگ مذہب کی ہوتے ہیں ان کا نکاح کرنا تو یاد رکھیں ایک مسلمان عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جس سے بھی نکاح کرے وہ آدمی مشرک نہ ہو وہ مسلمان ہو وہ آدمی مشرک نہ ہو وہ مسلمان ہو اور یہی کنڈیشن ایک مرد کے لیے جس سے وہ نکاح کرے کہ وہ مشرک نہ ہو مسلمان ہو اور مردوں کو ایک سپیشل ایکزمشن ہے وہ یہ کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی ان پر حلال کی گئی ہیں صرف ایکسپشن ہے مردوں کے لیے کوئی مسلم عورت اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی لیکن مسلم مرد کے لیے یہ اتنا ایکزمشن ہے کہ وہ اہل کتاب کتابی عورت سے مطلب چاہے یہود ہو یا نصرانی ہو یاد رکھیے ان سے وہ کر سکتی ہے یہ ایکسپشنل کیسے مرد کے لیے صرف باقی کسی بھی اس میں انٹرکاس سے مراد دو مذہب اگر ہے تو مسلمان خاتون صرف ایک مومن سے ہی نکاح کر سکتی ہے اور ایک مسلمان مرد صرف ایک مومنہ سے ہی نکاح کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوسروں سے نکاح بلکل جائز نہیں ہوں گا